میرے عزیزو خدا مند کا دانہ ہاتھ ہماری اگوائی کرے ہمیں سنبھالے اور ہم اس کی سیدھی اور سچی راہوں پر چلتے ہوئے ایک دن اپنی منزل پر پہنچیں جو خدا مند نے ہمارے لئے ٹھیرا رکھی ہے خدا مند سے منت کرتے رہیں کہ اے یسو راجہ تو ہماری اگوائی کر اور ہماری راہوں کو ہمبار کر اور ہمیں سیدھی اور سچی راہوں پر لے جا اس پاک شہرہ پر لے جا اس مقدس راہ پر لے جا جو ہمیں خدا باپ کے پاس پہنچاتی ہے تو آئیے آج ایک بار پھر میرے ساتھ دیکھئے گا یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا پینتیسمہ باپ اور اس کی آٹھمی آیت اور وہاں ایک شہرہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی احمق بھی اس میں گم رہ نہ ہوں گے میرے عزیزو پاکیزگی کی راہ پاکیزگی کی شہرہ سیدھی ساف شفاف ہے اور میرا ایمان ہے اور خدا مند کا کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم سادہ ذہن کے لوگ ہیں دنیا ہمیں احمق بولتی ہے ہم دنیا کی نظر میں بے وکوف ہیں ہماری باتوں میں سادگی ہے تو پھر بھی خدا مند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے اگر ہم اس سیدھی اور سچی شہرہ پر چلتے ہیں ساف رہ گزر پر چلتے ہیں تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک بات تو پکی ہے کہ لوگ دانشوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں لوگ اکل مندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں لوگ ان کی سنتے ہیں لوگ ان کو سرہاتے ہیں لیکن جو لوگ سادہ ہوتے ہیں جن کی باتوں میں سادگی پائی جاتی ہے لوگ ان کا مساہہ کھڑاتے ہیں لوگ ان پر ہستے ہیں کہ کیسا بیوکوش شخص ہے کیسی بات اس نے کر دی ہے لیکن ہمیں سچی اور ساف بات جو ہے وہ ہی کرنی چاہیے چاہے کسی کو بری لگے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک بچی کو جانتی ہوں جو بہت سادہ معصوم ہے اس کی باتوں میں بڑی سادگی ہے لیکن وہ خدا مند سے اتنا پیار کرتی ہے چرچ سے لپٹی رہتی ہے خدا مند کے خادموں کے لیے دعا کرتی ہے لوگ اس پر ہستے ہیں اس کے کزنز، رشتدار، اردھ گھرد کے لوگ اسے بے وقف سمجھتے ہیں لیکن میں اکثر سوچتی ہوں اس بچی کے بارے میں کہ یہ بچی یقیناً خدا مند کی پسند دیدہ ہے خدا باپ یقیناً اس کو پسند کرتا ہے اس سے پیار کرتا ہے اور اس کی فرمان پرداری کو چانتا ہے جو وہ خدا مند کی کرتی ہے سو اگر آج لوگ ہمیں احمق سمجھتے ہیں تو ہم بالکل ڈرے یا گھبرائے نہیں پریشان نہ ہوں بلکہ اپنے خدا مند کے کلام پر اپنا دھیان لگائیں اس آیت کا جو آخری حصہ ہے مجھے بڑا خوبصورت لگا گھو کہ خدا مند کا کلام سارا ہی خوبصورت ہے دل کو چھوٹا ہے کیونکہ خدا مند کا کلام دودھاری تلوار کی ماند ہے اور یہ شہد کی ماند ہے جو موں میں میٹھا لگتا ہے ہم خدا مند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام کی میٹھاس ہمارے اندر بھرتا ہے تو آئیے اس آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں لیکن یہ مسافروں کے لئے ہوگی احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے میرے عزیزو خدا مند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا اگر ہمیں احمق بھی سمجھتی ہے تو پھر بھی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اس سیدھی اور سچھی شہرہ پر چلتے ہیں جو ہمیں خدا مند کی طرف لے جاتی ہے سو اگر ہم لوگوں کی نظر میں احمق ہیں یا لوگ ہمارا مزاک اڑاتے ہیں تو کسی بھی طرح کی پرواہ نہ کریں بلکہ اپنی آنکھیں اپنے خدا مند کی طرف لگائے رکھیں اور صداقت اور دیانداری کے ساتھ اس شہرہ پر چلتے رہیں میرے عزیزو جھوٹ بولنے سے ہم کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے گو کہ ہمارے دل فریب باتیں کئی بار دوسروں کو لبھاتی ہیں ہم مسالے گھڑ کر لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں ہماری زبان کی چاشنے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ یہ سب کچھ وقتی ہوتا ہے لوگ ان کے موں کے سامنے تو ان کی بھی واہوا کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے ان کی بھی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں سو ہمیں ہر طرح کے جھوٹ سے ہر طرح کی لچھے دار باتوں سے ہر طرح کی مسالے دار باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور نہ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ سادگی سچائی سیدھے پن میں رہیں تو خدا مند ہمیں برکت دے گا مجھے خدا کا بندہ سلیمان یاد آ رہا ہے بہت اکل مند بہت دانش مند اور کلام میں لکھا کہ اس جیسا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا کیونکہ جب اس نے خدا مند سے مانگا کہ مجھے حکمت دے مجھے دانش دے تو خدا آپ نے اسے کسرت کے ساتھ دانش دی حکمت دی لیکن ہم سب دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کتنی خامیاں اور کتنی کمزوریاں تھی کہنے کو وہ ایک اکل مند شخص تھا حکمت اس میں پائی جاتی تھی بہت سارے اچھے فیصلہ جات بھی اس نے کیے اور بنی اسرائیل جب وہ فیصلہ جات کرتا تھا تو اپنی انگلیاں اپنے دانتوں تلے دبا لیتے تھے کہ ایسا فیصلہ یا ایسی حکمت سے کام کرنا واقعی ہی ناقابلی یقین ہے لیکن پھر بھی دیکھئے اس نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہماری خدا مند یسو المسیح نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو بچے کی مانند بنائے گا وہ خدا مند کا مقبول ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچہ معصوم ہوتا ہے اس کی باتوں میں سادگی پائی جاتی ہے اس کی باتوں میں سچائی پائی جاتی ہے کئی بار ہم ایسے بچوں کی باتوں پر ہستے بھی ہیں کیونکہ وہ بڑی معصومیت کے ساتھ باتیں کرتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں تو میرے عزیزو ہماری معصومیت ہماری سچائی ہماری سادگی ہمارے خدا مند کو پسند ہے تو آئیے آج ایک بار پھر اپنے خدا مند کے قدموں میں اپنے آپ کو رکھ دیں اور خدا مند سے کہیں کہ خدا مند گو کہ میں دانا نہیں ہوں میں اکل مند نہیں ہوں لیکن میرا ایمان ہے کہ تو مجھے پیار کرتا ہے میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا میں تیرے کلام کی پرواہ کروں گا میں تیرے آگے جھکوں گا اور میں صحاف اور سیدھی شہرہ پر چلوں گا جو خدا مند مجھے تیری طرف لے جاتی ہے آئیے خدا مند خدا ان تمام باتوں سے مجھے نکال باہر کر جو خدا مند دشمن کی طرف سے مجھے گھیرتی ہیں ابلیس کی طرف سے مجھے گھیرتی ہیں اے باپ مجھے سیدھی شہرہ پر سچی شہرہ پر صاف شہرہ پر لے چل آمین مجھے ساتھ چلوں گا مجھے ساتھ چلوں گا مجھے ساتھ چلوں گا